اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی دو اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ دوام دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں اور سعودی رب کے حالات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں چلے دوستو بھی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی وجارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرونا وارس کی روک تھام کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے چھے علاقوں میں جمعہ کو کمپلیٹ کرفیو لگایا گیا ہے ویڈیو جس سبق نے وجارت داخلہ کے جرائے کے حوالے سے بتایا کہ مدینہ منورہ میں کرفیو پوری طرح سے لاغو ہو گیا ہے جس میں جو علاقے ہیں آپ کو میں وضع چلوں کہ یہ کون سے چھے علاقے ہیں جس میں کرفیو مکمل طور سے لگایا گیا ہے وہ ہے السبات بنی جعفر قربان الجماع الاسکان بنی خدرہ یہ ان تمام علاقوں میں جو کرفیو ہے وہ مکمل طور سے لگا دیا گیا ہے کہ ان تمام علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ سعودی سہری ہوں یا پھر مقیم غیر ملکی ہوں ان کو بالکل ہی باہر نکلنے کی پرمیسن نہیں دی گئی ہے یعنی کہ وہ اب باہر نہیں نکل سکتے ہیں بیان کے مطابق کمپلیٹ کرفیو کے بعد وزارت افرادی قوت و سماجگ بہبود کو ان علاقوں میں رہنے والے جو کھانے پینے کی ضرورت مند چیزیں ہوں گی وزارت افرادی قوت و سماجگ بہبود ان لوگوں کو مہیا کرے گی یعنی کہ یہ جو کھانے پینے کی جمعیداری ہے وہ اب سعودی وزارت افرادی قوت و سماجگ بہبود اٹھائے گی ان تمام علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی دوسری اور یعنی دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت سہت کو ان تمام علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہلتھ کی پوری طریقے سے خیال رکھا جائے تو ان علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اب اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ وہ بلکل ہی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اگر ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بھی اب وہ انہیں باہر نکلنے کی پرمیسن نہیں ہوگی اور باقی ان کے صحت کا اور ان کے کھانے پینے کا جو خیال ہے وہ رکھا جائے گا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ بلدیا کی اسپیسل ٹیم نے مکہ مقرمہ کے علاقے الرسیدہ میں گیر قانونی پولٹی فارم کو بند کر دیا فارم میں بیمار مرگیوں کو جبا کر کے بیچا جا رہا تھا بلدیا کی جانب سے فارم کے مالک کو بلا لیا گیا ہے جبکہ وہاں کام کرنے والے گیر قانونی طور پر رہ رہے تمام گیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے سعودی نیوز سبق کے مطابق بلدیا کے کنٹرول روم میں انفرمیسن ملی تھی کہ مکہ مقرمہ کے الرسیدہ کے ایک رشت ہاؤس میں گیر قانونی طور پر مرگی فارم قائم کیا گیا ہے انفرمیسن دینے والے نے سک جاہر کیا تھا کہ اس فارم میں بیمار مرگیاں رکھی گئی ہیں جنہیں جبا کر کے ان کا گوست الگ الگ ہوتلوں میں سپلائی کرنے کے علاوہ الگ الگ دکانوں پر بھی بیچنے کے لیے پہنچایا جاتا ہے فارم کے بارے میں جانکاری ملتے ہی بلدیا کی اسپیسل ٹیم اس جنگہ پہنچ گئی جنہوں نے گیر قانونی طور پر قائم کیے گئے مرگی فارم یعنی پولٹی فارم کو سیل کر دیا جبکی غیر قانونی طور پر فارم قائم کرنے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ملجم کو گرفتار کر لیا گیا واجے رہے کہ سعودی ارم میں ریوائیتی طور پر جندہ مرگیاں بیچنے کا ریواج ختم ہو چکا ہے مرگیاں اب لیٹسٹ مرگی فارم میں پالی جاتی ہیں جہاں انہیں میٹکل روس کے مطابق تمام پروسس سے گجننے کے بعد ان کا گوست سیپٹی طریقے سے محفوظ کیا جاتا ہے اور ریوائیتی طریقے سے لمبے ٹائم سے جندہ مرگیوں کی بکری پر بھی پبندی لگائی گئی ہے یعنی کہ ایسی تمام مرگی جو زیادہ ٹائم سے رکھی گئی ہیں یا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو ایسی تمام مرگیوں پر پبندی بھی لگائی جاتی ہے کہ انہیں بیچا نہ جائے تو یہ تھی دستو سعودیرب کی دو لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو آپ سام دستو کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو کو فسند آئی ہوگی فسند آئی ہے تو لائک اور سیر جرور کریں چننل پر نئے ہو تو چننل کو سسکرائب کر کے ساتھ میبیل کی ایکنگ کو جرور پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ سام دستو کو ملتا رہے گا کیلئے دستو ملتے نہیں ڈیوڈیو ڈیوڈیو ٹوپک کے ساتھ اپنا خیالو کے خداحافظ